اگر کوئی شخص بدت مکفرہ کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی جی اگر کوئی کفر والی کر رہا ہے لیکن وہ کفر کی ڈیفنیشن پھر ایگریڈ اپان ہونی چاہیے اختلاف ہی نہیں ہونی چاہیے یہ اگلے دن وہ ایک بریلوی مولوی بھی کہہ رہا تھا کہ جی جس امام کی قرات درست نہ ہو زبرزیر وہ غلط پڑے تو اس کے بیچھے نماز نہیں ہوتی تو جس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کے بیچھے نماز کیسے ہو جائے گی کیسے ہو جائے گی اب لوجیکلی تو بڑی اچھی اس نے دلیل دی ہے وہ لوگ بیٹھے میں سمالنا کہہ رہے تھے انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر ہی آپ سمالنا پڑھ رہے ہو کیونکہ اہل عدیس تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ تمہاری قرات بھی اچھی ہے لیکن تمہارا عقیدہ خراب ہے اور تم اہل عدیس کے بارے میں یہ سمجھتے ہو دیوبان تمہارے بارے میں یہ سمجھتے ہو شیعہ کو تو چھوڑ تو ان کو تو ویسی تم لوگوں نے بہت دور نکال کے پھینک دیا ہوا ہے تو اس بات کو آپ سمجھ لیں جو اجماعی عقیدیں ہیں نا ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے بیچھے نماز نہ پڑھیں لیکن جو عقائد ایسے ہیں جو بعد کی پیداوار ہیں اس میں دو رائے ہو گئی ہیں تو کسی کو اگر دھوکہ لگ گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات کو اسی طریقے سے معروف طریقے سے لے کے چلیں گے مثلا ہی حاضر و ناصر کا مسئلہ ہے علم غیب کا مسئلہ ہے اس میں دو رائے ہیں نا ٹھیک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک رائے کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی تو دھوکہ ان کے بزرگ بابوں نے کسی چیز سے دیا ہوئے نا ہاں اگر وہ کسی واضح چیز کے اوپر کریں تو آپ انہیں کافر بھی کہیں جس طرح قادیانیوں نے کیا ہے قادیانیوں نے ختمہ مبوت کی وہ تعبیر بیان کی ہے جو امت میں کبھی بھی نہیں رہی کسی کی بھی اس لیے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں ورنہ اسی لیول کے کام کسی نہ کسی درجے میں تو ساروں نے ڈالے ہوئے تھے لیکن وہ اپنی تعبیل کر لیتے ہیں جب ہم تھوڑا زور لگاتے ہیں پیچے آٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کتاب ہی بدل گیمی ہے تو اس مسئلے کو سمجھیں جو اجمائی مسائل ہیں نا جس طرح اللہ ایک ہے اجمائی مسئلہ ہے آگے اللہ کی صفات کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف ہے اس سوال الارش کے مسئلے کے اوپر تو دو رائے شروع سے چلتی آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں دلیل کی روشنی میں آپ اس کو ڈاوٹ کریں دوسروں کو آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ گمرائی پر مبنی ہے لیکن آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے انہیں بھی غلطی لگی بھی ہے اس امت میں بڑی بڑی ہستیوں نے پوری مگنیتی کے ساتھ امت کا جنازہ نکالا ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی اس کی صحیح تعبیر تھی لیکن غلطی لگ گئے تو اس لیے یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو قیرات کی غلطی ہوتی ہے نا جان بوٹ کے کوئی صورت الفاتحہ کی زبر زیر غلط پڑتا ہے تو اب یہ غلطی سب کے نزدیک غلطی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی آپ کسی قرآن جاننے والے کو آگے کریں لیکن جو باقی غلطی ہیں اقائد کی ان کے اندر دو رائے پائی جاتی ہے سمجھ رہے ہیں نا میری بات یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کا حل کر دیا یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں زبر زیر غلط پڑھ دے تو نماز نہیں ہوں دی عقیدے غلط ہوئے تھے انجینئر صاحب کہنے دی شرک بھی کر دا ہوئے تھے اور بھئی یہ جو شرکی ڈیفنیشن ہم سمجھ رہے ہیں نا قرآن و سنک کی روشنی میں وہ اس چیز کو شرک مان ہی نہیں رہے ہم نے ان کو سمجھانا ہے اگر ہم ان کو کافر کہیں گے تو پھر آپ سمجھا بیٹھیں یہ طریقہ نہیں ہوگا اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جنہوں نے توحید کا کام کیا ہے انہوں نے بھی پھر توحید سمجھاتے سمجھاتے پھر توحین بھی کر دی اس کا بھی پھر نقصان ہوا اب دیکھیں اسمائیل دیلوی نے اتنی زبردست کتاب لکھی تقویت العیمان لیکن بعض جگہ اس نے ایسے عجیب و غریب جملے لکھ دی ہیں انبیاء یا علیاء چمار سے زیادہ زلیل ہیں نعوذ باللہ اللہ کے سامنے اب یہ بات اس کو صحیح طریقے سے یوں کیا جا سکتا تھا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی بڑے سے بڑا انسان کوئی شاہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر بلکل ٹھیک بات تھی لیکن اس نے کہا چمار سے زیادہ زلیل یعنی وہ جو چوڑا چمار جس کو صفائی کرنے والا اس سے بھی زیادہ انبیاء یہ تو نہیں ہے نا انبیاء اکرام کا جو مرتبہ ہے وہ تو مخلوقات میں سب سے آلہ ہیں تو وہ الفاظ کے چناؤ سے تھوڑ سی چناؤ سے کتنا فرق اب میں نے تو اس سے بھی باری جملہ بول دیا لیکن میں نے اسے جسٹیفائی کیا قرآن و سنت کی روشنی میں لیکن انہوں نے توہینہ میں اس جملہ بولا وہ قرآن و سنت میں فیٹینی نہیں بیٹھتا تھا چمار سے زیادہ زلیل اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو چمار جو ہے وہ کم زلیل ہے اور یہ زیادہ زلیل ہے اب یہ اس طرح کے جب جملے استعمال کریں گے پھر وہ بات غلط ہو جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی